موسیقی چونتیس سال میں نے اس کون کی بچیوں پہ بڑی محنت سے بڑی لگن سے پڑھایا بڑی خدمت کی ہیں اور سوائے اپنے کالیج اونیویسٹی کے کوئی اور پرائیویٹ ٹیوشن والی طرف بھی نہیں گئی اور میں نے اپنی ساری جمع کونچی اکٹھی کی جو ہوئی اس سے میں نے یہ جگہ خریدی پانچ کنال ارازی ہے یہ ڈیفینس روڈ پہ اور ہاسٹل بنایا اور اس شخص وہ وہ میرے سوسر نے ریفر کیا تھا محلوم کی تو اب ڈیتھ ہو گئی ہے علاقائی طور پہ وہ اس کو جانتے تھے جس کا آہستہ آہستہ اس کا بدل گیا سارا اٹیچوب اور اس نے قبضہ کر لیا اس جگہ پہ اور نہ صرف قبضہ کیا ساتھ ساتھ پیسے بھی ہم سے مجھ سے آکر مانگتا رہا دیکھتا رہے اور اس کی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کبھی کس طرح تھریٹ کرتا تھا کبھی کس طرح تھریٹ کرتا تھا یہ وہ شخص ہے اور بارہا دھمکیاں بھی دیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ مار دوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا تو پھر اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں اور خاص طور پر وزیر آزم صاحب چیف منسٹر صاحب چیف آف آرمی سٹاپ اور چیف جسٹس سے میری دبانہ گزارش ہے کہ میری یہ ارازی مجھے واپس دلائی جائیں اور میرے پاس سمام کاغذات موجود ہیں میں اس کی لیگل ہائر ہوں ریجسٹری اس کی میرے نام پہ ہوئی ہے بینک سے میں نے یہ پیمنٹ کر کے یہ جگہ لی ہے وہ مجھے انصاف ملنا چاہیے ساڑھے پانچ سال بس یہ یہ نا کہ شرفہ کے لیے ایکسٹریم سٹیپ اٹھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور یہ ہمیں اس کے پشت پناہی پہ دو لوگ بہت زیادہ ابھی تک اپٹیو ہیں ایک وکیل ہے شاہد بشیر چیما اور دوسرے ان کے بھائی جو میرا خیال ابھی بھی سسپینڈڈ ایسے چھو تارک بشیر چیما اور ایک ان کے برادری کے سبائی وزیر ہیں ان کا بھی بڑا ہمیں ڈرابہ دیا جاتا رہا ہے بس وہ علاقائی طور پر جانتے تھے اس کو اور اس نے شروع میں تو یہ کہا کہ جی میں نے تو آیا ہوں سعداد کی خدمت کرنے کے لیے زیادہ تر تو یہ آ کے کیشی لے کے جاتا تھا یا کسی کو بھیج دیتا تھا کہ جاؤ یہ جا کے بھائی جی سے یہ میں بس وہ حالات ہی ایسے نہیں تھے نا کئی لاکھ چلے گئے ہیں میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں سارے کیش میں ہی لیتا تھا کیش میں ہی لیتا تھا کیونکہ وہ اس کے لیے وہ سب سے سیف تھا نا تو آپ نے پانچ سال کے بعد ہی کیوں گے پانچ سال کے دیکھیں اپنے طور پر تو وہ ہر ممکن کوشش کی کہ بھئی بہت سارے شروفہ کو بھی بیچ میں ڈالا لیکن اس نے کسی طرح سے بھی کوئی بات ہماری سننے پہ آیا ہی نہیں کوئی نیگوشیشن والی طرف تو آتا ہی آیا ہی نہیں تھا نا کسی کو بھی اگر اس کی اولاد کو اتنی سنگین مارد دینے کی دھمکیاں دی جائیں تو کون سی ماں جو ریجسٹ کر سکے گی اس کے بھائی ہیں وہ تین مہا پہ گاؤں میں اور ان کا تو سیمپل سا سیٹ اپ ہے اور مجھے میرا اپنا اندازہ یہی ہے یہ جو دو نام میں نے آپ کو دینے ہیں نا ان کی وجہ سے زیادہ اس کا دماغ خراب ہوں مکام بالا سے خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب چیف منسٹر چیف آف آرمی سٹانپ اور چیف جسٹس سے التماس ہیں اور یہ بڑی ریکویسٹ ہے کہ یہ جگہ ہماری میری جو ہے یہ مجھے واپس دلائی جائے مجھے انصاف میں لگا ہے ملے اور میرے بچوں ہماری مجھے انصاف میں لگا ہے